آپ دعا کریں آپ سب بھی اور یہاں پہ آنکھوں پہ اب آ چکی ہے یہ جو چھے دن ہے یہ ڈرڈر کی گزاریاں اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھے دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جب بندہ فیموس ہوتا ہے نا جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے غربت سے امیری کی طرف جب ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے نام سے پیسہ کماتے ہیں جو اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ اس پر کیچر نہ اچھالا جائے اگر اس سے کوئی چھوٹی سی گلتی ہو جائے تب بھی لوگ اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس سے برا آدمی تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں مبشر صدیق چار پیسے تنوں کی مل گئے تنوں تو دین دوریاں پال گئی نمی نمی پیسے تو تکینے ہیں باز آپڑی شکل ہوئے ہیں کام ہوئے ہیں شکل سے تینوں تو تم کتنے مسؤوم بھائی دیکھتے ہو اور اپنے ہرکتے ہیں دیکھو کیا کر سکتا تھا مبشر صدیق اس کو بولنا نہیں آتا اس نے کیا کرنا تھا یوٹیوب پر آتا اوہ بھائی جب کوئی بندہ فیمس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور یار بتاتاو بتاتاو ہوا کیا ہے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ویلیج فوڈ سیکرٹ کی مبشر صدیق بھائی کیا خوبصورت انداز ہیں ان کا اور بہت اچھے سے وہ بات کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ 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 کرتے کرتے اپنے والد سے دعائیں لیتے ہوئے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا بڑا اور کتنا مزے کا پیزا جو ہے تیار ہویا الحمدللہ لیکن ان کی سچائی کو بھی برائی میں لوگ پیش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا مغرور بندہ ہے اتنا برا بندہ ہے اور یہ وہ سب کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ سبان اللہ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو یہ جو ہر کام کرنے سے پہلے مبشر بھائی بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا یہ دکھاوے کیا باس بھائی دکھاوے لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے مبشر صدیق ایک اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں تین چار ملین سبسکرائبر ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں وہ ان کے بھائی زین العابدین اور ایک اور ان کے بھائی ہیں وہ سارے مل کر کروڑوں روپیہ کماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج خبلا کرتے ہیں جی شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ جو ہیں وہ پنجرے میں رہتے ہیں ان کو ایسا ہی کھاچریں کبھی کھلا دیں کبھی سبزیاں کھلا دیں کبھی پتے کھلا دی لیکن لوگوں کو اس سے کیا تکلیف ہے سمجھ بھی نہیں آتا میں آج بات ہی اس پر کروں گا کہ آخر وہ یوٹیوب سے کچھ دنوں کے لیے غائب ہیں اور ان کی ایک تصویر اس طرح کی یہ تصویر جو ہے وہ جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے سامنے آپ کو شو ہو رہی ہے اس کو لے کر لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں مبشر صدیق ایک چھوٹے سے گاؤں سیالکورٹ میں رہتے تھے اور وہاں ایک فیکٹری ہوتی تھی کروڑوں روپیاں کمانے لگے یوٹیوب سے اب جہاں ان کے لاکھوں چاہنے والے ہوئے وہی ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب وہ انگلینڈ گئے اور وہاں پر بہت سارے لوگ ان سے بار بار ملنے آ رہے تھے اور وہاں پر وہ کسی کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جس کے گھر میں ہم ٹھہرے ہیں وہاں پر رش نہ لگے وہاں پر لوگ ملنے نہ آئے لیکن لوگوں نے ان کو سوشل میڈیا پر آ کر اتنی گالیاں دی اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ جن کے گھر ہم مہمان بن کر گئے ہیں وہ لوگ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں تنگ ہو جائیں اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو خوب بدنام کیا لیکن وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے لیکن لوگ بھی چاہنے والے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اصل بات جو آج میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں وہ یہ لے کر آئے ہوں کہ مبشر بھائی نے پہلے ایک شادی کی اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کی الحمدللہ میری دو شادیاں ہوئی ہیں الحمدللہ دونوں ہی ارینج میریجز ہیں اور پہلی والی وائف کی مرضی سے میری دوسری شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ وہ شادی میں شامل تھی اور الحمدللہ الحمدللہ بلکل راضی خوشی ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں یار ان کے اپنی پرسنل لائف ہے وہ ایک کریں دو کریں لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسری شادی کرنے لگے تھے اور جو پہلے والی دو بیوی ہیں ان کے بھائیوں نے ان کو چنگا کٹا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مبشر صدیق نے جو لوگوں کے ساتھ برا رویہ اکتیار کیا ہوا تھا ان لوگوں نے مبشر صدیق کو راستے میں کئی دیکھا ان لوگوں نے ان کو اٹھ چڑھائی ہے یار اور سمجھ نہیں آتی یار تم لوگ تحقیق کیے بغیر ہی صرف اس لیے تھمنے لگا کر اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہو کہ تمہارے چینل پر ویوز آ جائیں یار کم از کم ایک اتنی اچھی سلیبرٹی ہمارے ملک کا سرمایہ بھائی یہ پاکستان کا واحد یوٹیوبر ہے جس کو انگلینڈ کے یوٹیوبرز ملنے آتے ہیں فرانس کے یوٹیوبرز ملنے آتے ہیں تھائی لینڈ کے یوٹیوبرز ملنے آتے ہیں اور تو اور بھائی انڈیا کے بھی یوٹیوبرز مبشر صدیق کو ملنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کر ان کے ساتھ مل کر ویڈیوز بنائی جائیں اسلام علیکم سوالی خواب مجھے چکریت کچائیوگ ایک میرے پاکستان کے ساتھ ہمارے ملک کا ساتھ اگر آپ پاکستان کے ساتھ اگر آپ ورنا ہمیں اپنی فیمی سمجھیں ہم آپی بہت پڑے چامپین سے یہاں پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے پاکستانی رومتوں سے ہاں پر اور اپنے آپ ٹالنٹید ہیں اور آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک نیا فیس سب ہے اور تو اور ان کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ٹیم ان کے گاؤں میں خود آئی ان کے بارے میں ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے بی بی سی والے آئے بڑے بڑے چینلز ان کو اپنے چینل پر بلانا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو اتنی شہرت ادا کیوئی ہے لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ان کی اس تصویر کو تھامنیل پر لگا کر یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ مبشر صدیق کے ساتھ کچھ ایسا برا ہوا ہے لوگوں نے ان کو مارا ہے لوگوں نے ان کے روئیے کی وجہ سے ان سے بدلہ لیا ہے مقفات عمل ہے جب بھی کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے لیکن اصل حقیقت کیا ہے مبشر بھائی نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروا ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر سوائلنگ اور وہ اپنے یوٹیوب پر کافی دنوں سے ایکٹیو نہیں ہے ویڈیوز نہیں آرہی جس کی وجہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی یہ تصویر کو اپنے تھامنیل پر لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مبشر صدیق کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے اور خدا کے بندوں حد ہوتی ہے یار یار مان لیا کہ اگلا بندہ ہے ٹرانسپلانٹ تیسری شادی کے لیے کروا رہا ہے اور یار اس کے پاس پیسے ہیں وہ تیسری کرے چوتھی کرے توانوں کی تکلیف ہے اور تو اڈکل تے منگنی جو کہ پیسے نہیں ہے تو اڈکل تے نکاہ جو کہ پیسے نہیں ہے تو اسی ہوتے ہوتے کیچڑ اچھا رہے ہو یار کہ تیسری شادی کے لیے ہیر ٹرانسپلانٹ اور کچھ لوگوں نے لگایا ویڈی کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو گیا ہے یہ آپ حالت دے سکتے ہیں مبشر صدیق کی حد ہوتی ہے یار دوستو میں اپنے چینل پر پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ لوگ فیک تھم نے لگا کر فیک ایسی باتیں کر کر اپنے چینل پر ویوز لینا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ اگر ان کے چینل پر کلک کر بھی دے گا تو اس کو آگے کیا ملے گا یہی پتہ چلے گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے نا اس کو وہ سبسکرائب کرے گا بہت سارے لوگوں کے چینل پر میں نے بہت ساری ویڈیوز میں لاکھوں میں ویوز دیکھے ہیں لیکن ان کے سبسکرائبر آج بھی چار سو پانچ سو ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں فیک تھمنیل لگایا تھا مانا کہ یار کلک بیٹ چلتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک بندے نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا ہے اور وہ خوشی خوشی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ینگ نظر آوں گا خوبصورت نظر آوں گا اور آپ نے اس کا یہ تھمنیل لگا دیا کہ اگلے کو کسی نے کٹا ہے یار ایسے نہیں کرنا چاہیے اس طرح بلکل نہیں کرنا چاہیے بس میں آپ اور نہیں بات کرتا اللہ حافظ